وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کے دور کے اوپر استعمال کرتے ہیں چیف منسٹر سندھ کی حیثیت صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت اس کو بالکل محدود کر دیا گیا من پسند ٹھیکے داروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں وزیر اعلیٰ سندھ پیوبت قسمتی سے آپ ایک کومپرس سیاست کر رہے ہیں وفاق نے ایک بار پھر سندھ سے میچ ڈال لیا فواج آدھری کے سندھ حکومت پر بار کہا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کٹ پتلی ہیں سندھ کے فیصلے اسمبلی کے بجائے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ پر لسانی سیاست کرنے کا بھی الزام لگا دیا ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کو اس لیے پسند نہیں ہے وزیر اعظم جہاں جہاں جس فورم پر وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے بیٹھتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ آئین کی بات کرتا ہے سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہے اس لیے ناپسند ہے سندھ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے میں سیٹیفکر کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں فواد چودری صاحب کا یہ بیان بڑا متاثبانہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس اتنا کنٹرول ہے کہ وہ بار بار عمران خان شاہب اور ان کی حکومت کا بیان بجائے وہ ایک پڑا لکھا چیف منسٹر ہے جو اپنے حقوق کو سمجھتا ہے تو نیٹرلی مراد علی شاہر بولدار صاحب میں کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنس ہوگا فواد چودری کے بیان پر سندھ کے وزراء خم پھونک کر میدان میں آگئے وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ وفاق وزیرالہ سندھ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے فواد چودری سندھ کی نگرانی کے خواب دیکھنا بند کر دیں مراد علی طاقتور اور کامیاب وزیرالہ ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے فواد چودری کا بیان متاثبہ نہ کرا دی دیا سیف زنی بولے سندھ کے عوام اپنے وزیرالہ کے ساتھ کھڑے ہیں دستہ ویس ہم نے آئی ہیں ان کی حساب سے کم از کم 383 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں آپ کی عمدن پچھلے سال سے بڑھنی رہی آپ نے صرف ان نمبروں کی حیرہ پھیری سے آپ اس ملک کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی خرم نہیں پی ٹی آئی کو لانے والے پھر تیاریاں کر رہے ہیں تو وہی بھکتیں گے لانے اور لے جانے والوں کا کھیل اب ختم ہونا چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں حکومت بجھٹ میں نمبروں کی حیرہ پھیری سے عوام کو دھوکہ دینا چاہتی ہے نئے بجھٹ میں 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ملکی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو جھوٹ بولنے پر بھی اس شرم نہیں آتا بلاول ہٹو نے بجھٹ میں پونے چار سو ارب کے ٹیکسز کو ظالمانہ اقدام کرا دے دیا کہتے ہیں کوئی ایسی شیئر نہیں جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو عمران حکومت کے عوام دشمن موش اقدامات کو بے نکاب کرتے رہیں گے مزید کہا نہ صرف آزاد کشمیر میں الیکشن جیتیں گے بلکہ حکومت بھی بنائیں گے آزاد کشمیر الیکشن میں دھانلی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کشمیر میں ایک الیکشن آ رہے ہیں اور اس الیکشن کو ریک کرنے کے لیے اس الیکشن میں دھانلی کرنے کے لیے وفاقی حکومت اپنا کام کر رہی ہے وہاں کا الیکشن کمیشن اور وزیر آزم کی دفتر کی جور کی وجہ سے پورا آزاد کشمیر کے الیکٹورال رسٹ نے گھر بر کیا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے مجھے ہر باہر الیکشن میں جیت دلوا کے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن جیتیں گے ٹیکسیشن ریڈیوز کی ہے کافی چیزیں انہوں نے ایکشن ایسے لیے ہیں جو بزنس وائز تو بہت اچھے ہیں مگر عام آدمی کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا عام آدمی میں سبسیڈیز بڑھائیں ایسی چیزیں ہیں جو ہم آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں اس کو ریڈیوز کیا جائے جہاں آپ پیٹرل کی پرائیس بڑھائیں گے گیس کی پرائیس بڑھائیں گے وہ تو ڈیریکٹ عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں حکومت چھ ارب کی سبسیڈی دے رہی ہے ستائیس ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے حضیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ غلط ہوا وفاقی بجرد میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں عوام مہنی ٹھینی اور پیٹرول خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں سینیٹر سلیم مانڈ بیوالا کی پریس کانفرنس پنجاب کا بجرد عوام کے لیے ریلیف لائے گا یا نہیں دو ہزار چھ سو ارب روپے سے زاد کا بجرد کل پیش ہوگا نحسولات قیمت میں تین کھرب ستر ارب روپے کا حدف رکھنے کی تجویز ترکیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو ساتھ ارب رکھے جائیں گے مشیروں اور وزیروں کے اخراجات کے لیے اضافی فرنس مختص ہوں گے بلاول ہٹو نے بجرد میں پونے چار سو ارب کے ٹیکسز کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہتے ہیں کوئی ایسی شئے نہیں جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو عمران حکومت کے عوام دشمن موش اقدامات کو بے نکاب کرتے رہیں گے مزید کہا نہ صرف آزاد کشمیر میں الیکشن جیتیں گے بلکہ حکومت بھی بنائیں گے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی بجرد منظور کرانے کے لیے بھاگ دوڑ لیگی اور پیپلز پارٹی کے ارکانے سمنی سے بھی ملاقاتیں بیان جلیل احمد شرکپوری، ارشف علی انساری، فیصل نیاسی، تاہب بشیر چیما، یونس انساری اور دیگر ارکان کا پنجاب حکومت پر اظہار اعتماد وزیرالہ پنجاب بولے عوام کرپٹ ناصر کے جانسے میں نہیں آئیں گے زند حکومت کے غریبوں اور مزدوروں کو ریلیف دینے کے لیے بڑے فیصلے مزدور کی عجرت پچیس ہزار روحے مہانہ رکھنے کی تجریز پیپل، سماجی تحفظ اور غربت مٹاؤ پروگرام کے تحت کرزے فراہم کیا جائیں گے نئے مال سال کے بجرد منگل کو پیش کیا جائے گا سی آئی اے چیف کا دورہ خفیہ نہیں تھا پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دے رہا وزیر خاجہ شامیمود قریشی کی ایک بار پھر وضاحت کہتی ہیں کلبھوشن یادف کے کیس کو مسلمی قنون نے بگاڑا کلبھوشن کیس پر عالمی دالت انصاف کی سفارشات پر عمل درامت کر رہے ہیں کرونا مزید چھپن جانے نکل گیا چوبیس کھنٹوں میں چھتیس ہزار تین سو اڑسٹ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار دو سو انتالیس نئے مریض سامنے آئے مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ چار پیسر ریکارڈ ملک میں اب تک ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگا دی گئی جی سیبن ممالک کا اکٹ چین بھی سامنے آ گیا لندن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ وقت گیا جب چند ممالک دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے جی سیبن ممالک نے گزشتہ روز ون بیلٹ ون روٹ کے مقابلے میں اپنا منصوبہ لانے کا اعلان کیا تھا بادلوں کی گرہ چمت نے جون کو تھنڈا کر دیا اسلام آباد سمیت پنجاب اور خبر پختونخواہ میں رمجھم سے موسم تھنڈا تھار کراچی میں بھی بادل برسنے سے موسم خوشکبار محکم موسمیات کی مزید بارش کی پیش کوئی غزل ہو یا گیت شہنشاہ غزل کا کوئی سانے نہیں مہدی حسن کو مدہوں سے بچڑے نو سال بیر گئے ان کے گائے ہوئے گیتوں اور غزلوں کی تازگی آج بھی برکرا